پانہ پتی نامک ایک جگہ میں ایک ہاتھی رہا کرتا تھا جو کافی خطرناک تھا اور اس کی ہائٹ قریب سانے ساتھ فٹ گئی تھی جو اس کے پینل کے نشان سے پتہ چل رہا تھا اور اس سے بھی خاص بات یہ تھی کہ یہ ہاتھی بہت چالاک تھا اور انسانوں کے پیتی اس میں نفرت بھری ہوئی تھی اور کسی بھی صورت میں موقع ملنے پر وہاں انہیں خدم کرنا چاہتا تھا اس ہاتھی کے ایک ہی داتھ تھے جو کی اٹھارہ انچ لمبے تھے جبکہ اس کا دوسرا داتھ جھنڈ کے ایک لیڈر نے توڑ دیا تھا جو اصل میں ایک مادہ تھی اور کافیل ندی کے کنارے گھاس چلا کرتی تھی اور یہی پہ پانہ پٹی کے مویشیوں کا بالا تھا جو تمیل نادو کے سالم جلے میں موجود تھا یہ جواد ہاتھی روک بننے سے پہلے سے ہی کافی زیادہ ایمبیشیس تھا اور کیوریس بھی تھا دوستو روک الیفنٹ وہ ہوتے ہیں جو جھنڈ سے الگ ہو کر رہتے ہیں اور کافی دوستان پہنچاتے ہیں یعنی ان میں ڈشٹرکٹیو ٹینڈنسیز ہوتی ہے جب یہ ہاتھی ینگ تھا تبھی سے ہی اس کی نیت جھنڈ کے باقی ماداؤں کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور یہ بات جھنڈ کی لیڈر کو پسند نہیں آگے تھی اس نے کئی بار اسے وارننگ بھی تھی لیکن اس نے نہیں سنی اور اپنے مرمانی کرتا رہا اور جب میٹنگ سیزن کا وقت آیا تب ٹسکر یعنی بڑے ہاتھی جھنڈ میں آئے ملن کرنے کے لیے تب ہی اڈھوڑے اسے اچھے سے کوٹا اس سے ایک بڑی مڈ پھیڑ ہوئی ٹسکر جو عمر میں اور تجربے دونوں میں بڑا تھا اڈھوڑے اسے اچھے سے مزا چکھایا بڑے نرکے شکتیسانی داتوں کے قانون اس کے باجو میں گم بھی لکھا ہو گئے جبکہ لڑائی میں اس کا اپنا ایک دات ٹوٹ گیا تھا اس میں کوئی سندہ نہیں تھا کہ اسے بڑا لگا اور آنے والے کئی دنوں تک وہ دات کے درد سے پریشان رہا وہ اسی حالت میں اداس ہو کر چھنڈ کے آس پاس گھومتا رہا لیکن کبھی وہ اس میں پرویش کرنے کی حمد نہیں کر پایا جب ایک دن وہ ایک جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا تب ہی اس کا سامنا ایک بیل گاڑی سے ہو جاتا ہے جس میں بہنس لتا ہوا تھا اور یہ بیل گاڑی ایک کونڈراکٹر کا تھا اس میں وہ گصے میں تو تھا ہی اور اپمانید بھی تھا اس لیے اپنا گصہ اس بھیس گاڑی پر نکالا ایسی میں وہ پاگلوں کی طرح گاڑی کی اور لکھا اور ڈرائیور جان چکا تھا کہ یہ ہاتھی پاگل ہو گیا ہے وہ اپنے جان بچانے کے لیے گاڑی کو وہی چھوڑ کر بھاگڑا ہوا لیکن بیجارے بھیس کہاں بھاگ سکتے تھے وہ گاڑی سے جڑے ہوئے تھے اور گاڑی میں باس لدے ہوئے تھے اس لیے وہ بھاگ نہیں سکے اور اور سہائے کھڑے رہے سچ تو یہ تھا کہ وہ اب روک پر نجا رہا تھا ایسے میں بھیسوں پر اپنا دھیان گندرت کرنے سے پہلے اس نے بھیس گاڑی کو پوری طرح سے کچننا اور توڑنا شروع کر دیا پھر اپنا دھیان ایسوں کے طرف دیا اور ایک کو اس نے اس کے لمبے گھماؤدار سنگھ سے پکڑ لیا اور راستے کے کنارے فیک دیا جہاں اگلے دن اس کا سنگھ جڑ سے اکھڑا ہوا پار گیا اس کے اگلے پیر میں سے ایک فریکشن ہو گیا تھا اور ہڈی گندرے کی وجہ سے زمین مر تھش چکی تھی جس سے کی بھیس وہی ہسا رہ گیا تھا دوسرے بھیس کو اس نے ایک دات سے مار ڈالا تھا لیکن وہ بھیس گاڑی کی ٹوٹی ہوئے جوے کو اپنے پیچھے کھیچتے ہوئے سڑک سے نیچے اتر گیا تھا اور اس کا وہ حال نہیں ہوا تھا جو اس کے سانتھی کا ہوا تھا یعنی اسے آسان موت ملی تھی جس کے بعد اس ہاتھی نے لگاتار اپنا آتک مچانا جار رکھا اور ندی کی طرف جانے والے کئی لوگوں کو اس نے اپنے پیرو ترے کچل ڈالا اور گئیوں کو اپنے سور سے لپٹ کر ہوا میں اچھال دیا حد تو تب ہو گئے جب وہ گئے لوگوں کو پیڑ پر پٹک کے مار ڈالا اس جانور کے ساتھ میرا پہلا اروپو ایکسیڈنٹ دی ہوا تھا میں ایک ویکنڈ مچھلی پکڑنے کے لیے اور اوسر ملنے پر ایک مگرمچ کو مارنے کے لیے کاویر ندی کے طرف پر اور پانو پٹی سے لگ بک چار مل دور ہوگا نکل گیا تھا جیسا کی افوا تھی اس سمیں وہ بدماش ہاتھی اس علاقے میں نہیں تھا وہ ہاتھیوں کے چھڑنے کے لیے ندی پار کر کوئیم بٹو کی تک پر پہنچ گیا تھا جو تازہ چارے کے تلاش میں وہاں گئے تھے دوسرے دن کی شان کو مچھلی پکڑنے میں ملی ناکامی سے اداس ہو کر میں چائے کے لیے چنگر میں موجود لوج کی طرف نکل پڑا تبھی پاس میں ایک مور کی آواز نے مجھے اس کی پیچھے جانے کے لیے پریڈت کیا اور مجھے لگا کہ رات کے ڈینر کے لیے ایک اچھا روشت ثابت ہوگا میں جنگر کے اس پار چلا گیا جہاں سے مور کی آواز آ رہی تھی چلتے چلتے میں چنار دھارہ کے سوکھے تل پر جا پہنچا جو کاؤویلی ندی کی ایک سہایک ندی تھی جس سے یہ ایک میل آکے جا کر ملتی تھی میرے ربر سول والے جوتوں نے نرم ریت پر کوئی شور نہیں مچایا میں مور کے پنپو کی سرسرہت سن سکتا تھا کیونکہ اس نے وہ پھرے دھٹ پر جھاریوں کی پیچھے کہیں چھپی ہوئی تھی اور وہ دھارہ کے اس پار جا ہی رہ تھی میں یہ سب دیکھتے ہوئے نشانہ لگا ہی رہا تھا تب ہی چنگھارتے ہوئے آواز کے ساتھ وہاں روگ الیفٹ وہاں پرکٹھوا اور مجھ پر حملہ کر دیا مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرا بھاگنا ویرث تھا کیونکہ ہاتھی آشیری جنگ گتی سے بھاگ سکتے ہیں اور ننم ریت اور چھپ کی ہوئے گانٹیلی جھاڑیوں کے گارن میرے پاس اس سے دور بھاگنے کا کوئی موقع نہیں تھا میں نے جان مچانے کے لیے اپنے گن کو اس کی نشان میں کیا اور اس کے سور کے طرف نشانہ کر کے دو گولی فائر کر دی گولے کے آواز اور اس کی چورت سے ہونے والے درد نے اسے وہی روک دیا لیکن وہ غصے میں زور زور سے شنگھار رہا تھا موقع دیکھ کر میں اپنے خالی بندوں کو لے کر اس راستے سے بھاگ گیا جس راستے سے میں آیا تھا سچ کہوں تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنی تیز رفتار سے بھاگ سکتا تھا فوجڈ پنگلے پر پہنچ کر میں نے اپنی رائیفل اٹھائی اور پھر سے واپس بھاگا لیکن چنار مدی کی سلسان ریت پر کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا اور گھٹنا ستر کے پاس پہنچنے پر میں نے پایا کہ وہ بدماش ہاتھی الٹی دشاں میں جنگل میں گھوس گیا تھا جہاں میں نے اس کا پیشہ نہیں کیا کیونکہ رات ہونے والی تھی اگلے دن مجھے بزنس پرپس کیلئے بینگلور لوٹنا پڑا کیونکہ میں اپنے چھوٹیاں بڑھا نہیں سکتا تھا اس لئے دیکھا جائے تو جیت اس کی ہوئی اس دوران اس کا آتنگ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا اور اتنے لوگوں کو وہ مار چکا تھا کہ سرکار نے اسے روک گھوشت کر دیا تھا اور فالش ڈپارٹمنٹ نے اوفیشن لوٹیفکیشن کو براڈکاشٹ کر دیا تھا ساتھ ہی میگزر اور اخباروں میں بھی اس کے بارے میں پبلش کیا جا چکا تھا ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی شکاری اسے مانے گا اسے پانچ سو روپیہ کا انام دیا جائے گا تب اس علاقے کے ایک شکاری نے بہت بہادری سے ہاتھی کو ختم کرنے اور انام کا دعفہ کرنے کا فیصلہ کیا پوائنٹ فائیب سرو سرو دو ڈبلڈ بیرلڈ بلیک پاورڈر ایکسپلیس رائیفل کے ساتھ وہ شکاری پانا پٹی جا پہنچا اور انہیں بتایا گیا کہ ہاتھی وڈ اپٹی ون بلوک میں بھٹک رہا تھا وہی چنار دھارا جس کے تل پر ہوگے نکل کے پاس میرا اس راکشس کے ساتھ سامنا ہوا تھا اور میں اس کے پیروں کے تلے کچننے سے ذرا ذرا ساں بچا تھا جس بھارتی سجن شکاری کے بارے میں میں بات کر رہا تھا انہوں نے دو دنوں تک اس بدماش ہاتھی سے ملنے کی اور سفل کوشش کی تیسرے دن کی رات پینا گرام بلوک کے بھیتر لگ بھٹک دو میل کی دوری پر وڈ اپٹی ریج میں انہوں نے اپنے تنبو لگائی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کبھی اس علاقے میں نہیں آیا تھا لیکن احتیاط کے طور پر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اپنے دونوں تنبو کے چاروں اوٹ آگ کا ایک گھیرہ بنانے کو کہا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ رات کے پہلے کے دوران آگ کو پھر سے جلانے کے لیے پریابت ماترہ میں جلاؤں لکڑی بچا کر رکھے پھر سے کچھ شانت ہونے کے قانون وہاں اسپشت روپ سے گہر نید میں سو گیا ظاہر ہے ان کے ساتھی نے بھی ایزہ ہے گیا صبح صبح وہ روگ ایلیفنٹ وہاں آ پہنچا جہاں یہ ٹینٹ لگا کر سو رہے تھے آگ شاید دھیمی ہو گئی تھی کیول ان کے انگارے چمک رہے تھے عام طور پر کوئی بھی ہاتھی یا پھر کوئی انی جانورہ آگ کے پاس نہیں جائے گا لیکن صفے تنبو کو دیکھنے اور اسے نشٹ کرنے کی اچھا اس جانور میں اتنی تیز تھی کہ وہ ساودھانی سے اس چیخہ سے گجرا جہاں کوئی آگ نہیں تھی اور گسے سے بھرے چیخ کے ساتھ تنبو پر حملہ کر دیا مچی بھگتر کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ جاگ گئے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس ناکچس نے ان پر حملہ کر دیا ہے وہ سبھی تدر بیتر ہو گئے اور سبھی دشاؤں میں بھاگ گئے سفے تنبو میں رہنے والے درباب کے شاری وقتی کے پاس کوئی موقع نہیں تھا اور وہ ہاتھی کے وزر کی نیچے کچل دیا گیا لیکن اس سے پہلے ہاتھی نے اسے تنبو میں لپٹ کر ہی بلی طرح سے کچلنا شروع کر دیا باہر موجود لوگ اس تماشے کو دیکھ رہے تھے لیکن کسی میں اتنی ساحس نہیں تھی کہ اس خودخار ہاتھی کو روک سکے اس ہاتھی نے اس شخص کو اتنے بلی طریقے سے کچلا کہ اس کا کیمہ بن گیا جس سے وہ ریت اور خود سے سن گیا اور خود کے اس مل اسے پسند رہی آئی تو وہ اسے وہی لات مار کے وڈا پٹے کی طرف چل گیا اس گھٹنا کے بعد گورنمنٹ نے اس ہاتھی کو مارنے کے لیے انام کے رقم کو بڑھا کر ایک ہزار روپیا کر دیا ایسے میں میں نے دوبارہ اسی ہاتھی کو مارنے کے لیے نکل پڑا پانا پٹی پہنچ کے میں نے گھٹنا اس طرح کا دورہ کیا اور یہ جان کر کافی سرپرائز ہو گیا کہ وہ ہاتھی کیسے اس شکر سے گزرا تھا جہاں آگ نہیں تھا سہی معنی میں وہ کافی چلاک تھا پاس کا وہ اسطحان جہاں اس نے اپنے شکار کو زمین پر کچھلا تھا وہ بھی اسپش روپ سے دکھائی دے رہا تھا حالانکہ اوشیس بہت پہلے ہی گدھو دوبارہ نشٹ کر دیا گیا تھا پانا پٹی لوٹتے ہوئے میں نے جانور کو ڈھونڈنے میں مدد کرنے کے لیے پاس کے پشو باڑے کے ایک پشو پانک جو ایک ٹریکر بھی تھا اس سے مدد مانگی چنار دھارا کی ریت کے پار بہت سارے پیلوں کے نشان تھے لیکن سمسیا اس نشان کو کھوچنے اور اس کو فالو کرنے کی تھی جو ابھی ابھی بنا تھا ایسا کرنا اور سمبھو تھا اس کارن سے کہ ہاتھی اسپش روپ سے یا تو وہ وڑا پٹی بلوک کے بھی تر کہیں گیا تھا یا نشلی پہاڑی سے ہوتے ہوئے کاویر ندی کی طرف چلا گیا تھا چنار دھارا کے نیچے کچھ میل تک وڑا پٹی کا کرا رہا لمبے فونوں والے گھاس کی ایک پرجاتی سے ڈھکا ہوا تھا جو دس فٹ تک لمبے تھے اور کافی خوبصورت مزر آتے تھے لیکن یہ اتنے گھنے تھے کہ اس میں چھپے خطرے کو بھاپنا اور سمبھو تھا ان کے تنے اتنے اونچے اور گھنے ہو گئے تھے کہ کوئی ایک گچ سے ادھیک آگے نہیں دیکھ سکتا تھا اور گھاس کی بیچ سے چلنے کے لئے کسی کو ایک ہاتھ سے تنے کو الگ کرنا پڑتا اور دوسرے ہاتھ میں رائیفل پکڑنے پڑتی ہاتھیوں کا ایک چھنڈ اندر چھپا ہو سکتا تھا اینیوے روک الیفنٹ اسی راستے سے گزرا تھا اور اس کے گزرنے سے جو گھاس مڑ گئے تھے وہ اب واپس سیدھے ہو رہے تھے پھر آگے گھاس ایک سو سے دو سنگرش تک فیلے ہوئے تھے چونکہ اب یہاں سے پہاڑیاں چرار دھارہ سے سٹی ہوئی تھی اس لئے آگے باس کے وشال جنگل تھی اور اسے پار کرنا لگ پک پھولو والے گھاس کو پار کرنے جتنا ہی خطرناک تھا گرے ہوئے باس ہر جکہ پرشور ماترہ میں پڑے ہوئے تھے ان کے نکیلے سر آگے بڑھنے اور پیشے ہٹنے دونوں میں بادہ ڈال رہے تھے ہم نے ہاتھی کی تلاش میں پورے چار دن بٹائے بڑی محلت سے گھاس کی ملٹ اور باسوں کو پار کرتے ہوئے ہم پہاڑ کی تلہٹی پر پہنچئے پھر اس کی سیواں کو پار کرتے ہوئے ہم کاویر ندی جا پہنچے جو پیتس میل نیچے کی اور مہان میٹور باد فی ایروڈ کی پوروی میدان اور ترچرا پلی شہر اور عدم بنگال کی کھاری سے جڑا فا تھا اس پورے سمیں میں ہم نے اس روک ایلیفنڈ کے کوئی تازہ پیروں کے نشان کو نہیں دیکھا تھا پانچئے دن کی دو پہر کو میں اور میرا گائیڈ پھر سے کھاویر ندی کی تٹ پر تھے پھر میں ندی کی کنارے سے ہوتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا اس امید میں کہ مجھے ہاتھی کے پیروں کے نشان ملیں گے ہم لگ بک تین مل تک کافے کٹھنائی کے ساتھ آگے بڑھے تھے بڑے بڑے پیڑوں کی وشال جڑوں کو پار کرتے ہوئے ہم بڑھی رہے تھے تب ہی ہمیں ایک ہاتھی کے تازہ پیروں کا نشان ملا جو اسپشٹ رپ سے کوئی میں ٹروجی لے کے وہ پھر تٹ سے اس صبح ندی کے اس پار گیا تھا ہم نے نشان کو ماپا اور ماپنے سے بتا چلا کہ یہ وہی ہاتھی تھا جس کی ہمیں تلاش تھی ٹریکنگ اب آسان ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس فالو کرنے کے لیے ایک نشید راستہ تھا اور ہاتھے کے پیر کے نشان ساتھی بھاری ماترہ میں گھاس باس اور شاڑیوں کی بیچ سے اس کے گزرنے سے راستہ بن چکا تھا جانور کو ٹریک کرتے ہوئے ہمیں اس کا گوبر ملا جو بلکل تازہ تھا لیکن اسپرش کرنے پر اس میں وہ گرمہ ہٹ نہیں تھی جس سے پتا چل رہا تھا کہ یہ اتنا بھی تازہ نہیں تھا جتنا میں سوچ رہا تھا اس لیے ہم آگے بڑھے اور ایک گہری گھاٹی میں جا پہنچے یہاں ہمیں فیل تازہ گوبر ملا لیکن چھوڑے پر یہ بھی گرم نہیں تھا جس سے پتا چلا کہ ہمارا شکار ابھی بھی کچھ دوری پر تھا ہم نے آس پاس کے ڈھلان اور دو انی ترہٹی کو پار کیا اور پھر دیکھا کہ راستہ اچانک گھوم کر کاویلی ندی کی طرف جانا لگا ہے ہم اس دن سے گھبنا گئے کہ کہیں ہاتھی کاویلی ندی کو پار کر کے اس بار نہیں چلا گیا ہو کیونکہ ہاتھی کافی اچھے تراغ ہوتی ہیں اور آسانی سے تیر کر ندی پار کر سکتے ہیں ایسے میں اگر وہ ندی پار کر لیتا تو ہماری ساری محرت بیکار ہو جاتی جتنا فاشٹ ہو سکے ہم آگے بڑھے تب ہی ہمیں پھر سے ایک گھوبر کا ڈھر اور یونٹ کی نشان ملے لیکن اس بار ریت میں جھاک کے چھوٹے چھوٹے نشان دیکھ رہے تھے اور گھوبر چھوڑے پر گرم بھی لگ رہا تھا اس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ ہمارا شکار بہت آگے نہیں تھا ہم تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور کاوین ندی کے ساتھ ساتھ چننے لگے ہمیں بس اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہاتھی ندی کو پار نہ کر جائے لیکن تبی پانی میں ہلچر کی آواز ہمارے کانوں پر پڑی ہمارے کانوں پر پڑی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہاتھی نہ ہا رہا تھا ہم چپ چاپ اور سعودانی سے آگے بڑھے ریت نرم تھی اور ہم نے دیکھا کہ ہاتھی نہ ہا رہا تھا سو بھاگے سے جو ہلکی ہوا چل رہی تھی وہ ہمارے دشاں میں تھی اور جیسے ہی ہم نے بیچ کی ٹہنی اور گھاس کے تلوں کو الگ کیا ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھی پانی میں کروٹ لے کر لیٹ آفوا تھا لیکن اس کا امو ہم سے دور تھا اس حالات میں یہ بتانا اور سمبھو تھا کہ یہ وہی ہاتھی تھا جس کی ہمیں تلاش تھی یا کوئی اور تھا جو چھوٹ سے بھٹک گیا تھا کیونکہ جنگل میں ایسے کئی ہاتھی تھیں جو اکیلے رہتے تھے اگلے پانچ منٹ تک ففکانے اور چھیڑے مارنے کے بعد جانور اچانک اٹھا اور کھاڑی کی طرف چلنگاہ اس پورے سمیں اس نے اپنا سر نہیں دکھایا تھا نہ ہی ہم یہ دیکھ پائے تھے کہ اس کا ایک دات ٹوٹا ہوا تھا سچویشن ایسا تھا کہ مجھے جلد ہی کچھ ڈیسائٹ کرنا تھا چونکہ ایک بار جب ہاتھی کھاڑی کی طرف جلا جاتا تو اسے گولی ماننا اور سمپو ہو جاتا اس لئے میں نے دو بار چھٹکی بجائی اس کا دھیان آکشت کرنے کے لیے بتانا جاؤں گا کہ ہاتھیوں کے سننے کی چھمتہ بہت تیز ہوتی ہے اس کی کان بڑے ہوتے ہیں اس لئے بہت دھیمی آواز بھی سن جاتے ہیں میرے چھٹکی کے آواز سن کر وہ ہمارے طرف بڑا ایسے میں ہمارے سامنے پانا پٹی کا وہ روک ہاتھی کھڑا تھا اس کے ٹوٹے ہوئے بائے دات اس پشت روپ سے نظر آ رہے تھے جبکہ داہینہ دات جو چھوٹا تھا برے طرح سے اوپر کی اور مڑا ہوا تھا ایک سکنڈ کے بہتر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں نے ہمیں پہشان لیا اس کی سوڑ اندر کی اور مڑی ہوئی تھی اور اس کا سر اوپر اٹھا ہوا تھا اس کی چھوٹی پوچ عجیب طرح سے باہر نکلی ہوئی تھی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ انسان کو دیکھتے ہی مار دے رہا چاہتا تھا اس نے ہمیں دیکھتے ہی زور سے شنگھانا اور ہماری طرف گسائیوے تیز رفتار سے بڑھا میں گن کے ساتھ تیار تھا جیسے ہی وہ ہمارے طرف پڑھا میرا 0.405 ریفل بول میرا 0.405 ریفل بول پڑھا ایک گوڑی سیدھے اس کی گردن میں موجود جگلار وین میں لگی اور خون پہنا شروع ہو گیا جس سے وہ وہی رکیا پھر میں نے دو گوڑی اور دانگ دی ایک اس کے سر پر اور دوسرا ہارٹ کے پاس جس سے وہ وہی دھیر ہو گیا چانوں طرف خون ہی خون تھا اور اسی کے ساتھ ہتھیانہ ہاتھی مالا گیا اور گوانو نے چین کی سانس لی دوستوں یہ تھی روک ایلیفنٹ آف پانہ پٹی ویڈیو اچھی رکی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقا موسیقا